ایک بات یہ ہے کہ مجھے مزہ آیا ہی ہوگا نا پہلی شادی کا جو میں دوسری کرنے جا رہا ہوں نہیں تینیو تے آیا ہو نا پر کوئی اگلی کو لوں بھی پوچھے نا کہ اوڈا کی صاحب ہے میری بات تیرے مزیاں پچھے سی اپنیاں کڑیاں برباد یعنی کہ پورا پنجاب تیرے مزیاں پچھے برباد کر لیے ساریاں کڑیاں کانیاں کر لیے تیرے مزے پچھے میرا ہارٹ سنک برائی کیا ہے کیا سنک ہو رہا ہے میرا اس کا ہارٹ سنک ہو رہا ہے دیکھو حسین لڑکیوں کے ہارٹ سنک ہوتے ہیں مجھے آج پتہ چلا ہے دیکھو شادی کے بڑے فائدے ہیں میں تو ہمیشہ کہتی ہائی میرا دل بے گیا ہائی ہائی میرا دل بے گیا لڑکی ہیں کہ میرا ہارٹ سنک ہو رہا ہے ماشر بات یہ ہے کہ شادی کے بڑے فائدے ہیں سنیکس کمرے میں آ جاتی ہیں ہاں لیپ ٹاپ کا چارجر نا مل رہا ہو مطلب سامنے پڑا رہا ہے اگر کوئی کھڑا رہا ہے تو آپ کو پکڑا دیں میرا بنادر آدی باتی بھی میرے کلو باندھ کر آندہ اچھا تیرا کام ہو گیا اٹھون باتی باندھ کر پکھا چلا دیں میں نے کہا یار یہ میں نے شادی اس لئے کی تھی خیر میری تو شادی ایک ایسا حاجہ سے ہیروشیما یا ناگا ساکی میں وہ ایک دفعہ بامنی پٹھا تھا اور اس کے اثرات ائی سال اس طرح کا ایک واقع خیر تم فائدہ بتاؤ شادی کے پھر میں دیکھتی ہوں دوبارہ بھی شاید بندے کا مود بن جاتا ہے ہاں ہاں نہیں شادی کے بڑے فائدے ہیں مطلب تینوں کی فائدہ ہویا کبھی کبھی کوئی روٹی میں جب تھنڈی کھانے لگتا ہوں تو کوئی کہہ دیتا ہے کہ اچھا میں ایک مایکرو کا پھیرا کیوں بیٹا آپ کی زندگی میں امی نام کی کوئی چیز نہیں تھی پہلے جو کہتی تھی کہ میں روٹی کا نام پا دیں اصل میں پاکستانی جو بلکہ ساؤتھ ہی سٹیشن جو خواتین ہوتی ہیں ان کا کام ہی پوری زندگی یہ ہوتا ہے ایک امی سے دوسری امی تک ایک مرد کو منتقل کرنا تاکہ وہ پیمپروں سے جان چھوٹ گیا تو چلو اب اس کے تم کچھے کچھے اور آپس میں رنگین اور سخیلہ درادہ دھو کیونکہ اس کو تو اتنی اکل ہے نہیں اس نے تو اس کو تو نہ ملے تو وہ تو چھوٹی باجی کا بھی نکال کے پہن لے بجرابیں ایک نہیں دوسرے کے ساتھ رہ لیں گی تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ بہاں بجراب چڑھا لے گا مردوں کو اپنے ایسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے ان کے ہاتھ بھی ٹوٹے ہیں ان کے پاؤں بھی ٹوٹے ہیں زبانے ان کی تھتھی ہیں تو بس ایسے ہی ہے کہ ایک امی وہ ایسے کر کے ہٹ آتی ہیں جب آپ خلاق لیتے ہیں سب سے پہلا جو آپ کو ڈیفرنس اپنی زندگی میں نظر آتا ہے ایک بدبو آپ کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے آپ کے کمرے میں سے بہو نہیں آتی آپ کہتے ہیں صفائی آج کوئی نیا ڈیٹرچٹ کوئی نیا مطلب وہ پوچا لگایا فلور پہ سمجھ نہیں آتی آپ کو بچوں نے تو کافی عرصے کی اندر ٹٹی کرنی بند کر دی ہوئی تھی تو وہ عجیب سی بہو ختم ہو گئی ہے تو میں نے یہ اندازہ لگا ہے کہ بیسیکلی ایک مردانہ بدبو ہوتی ہے جو آپ کی زندگی اور آپ کے کمرے کے اندر وہ ختم ہو جاتی ہے تو ایک فریشنس آ جاتی ہے زندگی میں دوسرا یہ ہے کہ دیکھو ایک شادی ختم کرنے کے بعد آپ دوسری بھی کر سکتے ہیں اور دوسری شادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ وہی تیاریاں وہی مطلب وہ لش پش چولی اور وہ گھگرے اور وہ سارا کچھ سبیہ ساچی وہ خرچے ہاں جو آپ کے مطلب دوسری تو اکسا لوگوں کو خود خرچے پر کرنی پڑتی ہے لیکن اللہ اللہ تعالیٰ میرے ماباب زندگی اور پیسہ مزید دے تو مجھے ابھی تک تو امید ہے کہ وہ میری دوسری کر دیں گے اگر میرا تیسری کا موڈ بنا تب تک میں بچے جوان کر لے پھر وہ کمائیں گے اور وہ تیسری کرا دیں گے یہ ایک بات ہے طلاق کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ دوسری دفعہ بھی ٹرائے ایک ٹرائے لے سکتے ہیں اور طلاق کے بڑے فائدے ہیں آپ کا چاکا کھل جاتا ہے طلاق تو شادی کہ اتنے دونوں کے فائدے بات آدمی میں تنفیوز ہوگی ہوں میرے جیسے کہوانی لڑکی کان جائے ادھر آپ کی یہی جگہ ہے بیٹا جہاں آپ آگئی ہیں یہ انمیلت لڑکیوں کی کرسی ہے طلاق یافتہ وڈے ٹرائے والی عورتوں کی یہ کرسی ہے جہاں میں بیٹھی ہوئی ہوں تو یہ آپ کی کرسی ہے تو اب ایک تو بدبو ختم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ ہے بتایا ہے میں نے دوبارہ کا چانس ہوتا ہے چاکا کھل جاتا ہے آپ کا پہلے جیسے آپ کہتے ہو ہائی اللہ وہ نہیں ہوتا پھر آپ کہتے ہو آم دے ہو کوئی اللہ معاملہ ہتم ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ شادی آپ نے ڈیڑھ دو تین سال بگتائی ہو یعنی کہ چودہ پندرہ گھنٹے بعد اگر آپ طلاق لے لیں گے یا ڈیڑھ ایک مہینے بعد لے لیں گے تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی اوئی اللہ نکل جائے اگلی دفعہ اچھا تو ایک اور چیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ جب مریض ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر کو اپنا مسئلہ بتاتے ہیں تو وہ کس طرح سے بیان کرتے ہیں تو تم اس ڈاکٹر بن جاؤ اور تم مجھ سے سوال پوچھے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ مریض کیسے جواب دیتے ہیں برکو ٹھیک ہے نہیں بیٹا نہیں آئے گا تمہیں تمہیں سمجھی نہیں آنی تو تمہیں کیا مزان ہے تم اس طرف مو کر کے بیٹھ جاؤ اچھا تو جی بی بی کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کسی ڈاکٹر کو آپ دس ہو میں ہوں کی پتہ کس گل دے اسی پیسے دینے نے جب میں ہی تھا انہوں سارے مسئلے دسنے نے کار بھی میں مسئلے بار بھی میں مسئلے میں ہی تھے مسئلے ہی نہیں مکدے کوئی تو بات آپ نے کرنی ہوگی جو مجھے بتانے آئی ہیں ڈاکٹر صاحب میں نہیں دوجیاں بدیاں میرا بندہ بور ڈاڈا یاگ گئی اے بیک ہو اے انہوں نے مہا رہا ہے کارلی یہ تو ٹھیک ہے لیکن کوئی ہیلتھ کے ساتھ آپ کی مسئلہ نہیں ہیلتھ دینال میں کدھی بھی نہیں ہیلتھ دینال اوڈنال میری بہت اچھی چل دیئے غب شب مطلب اوڈنال میری کوئی لڑائی نہیں ہیلتھ دینال آپ ایک ڈاکٹر کے پاس آئی ہیں کوئی تو مسئلہ ہوگا آپ کی ہیلتھ کے ساتھ یہ مسئلہ میرے نہیں میرے تو کل وجود ہے چی دار دے ہر ایک شاہ میری دوخ دی ہے نہ ٹران ہوں نہ بہن ہوں روٹی تو کھان ہی نہیں ہوں روٹی نہیں کھان ہوں یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کی ڈائیٹ کب سے کام ہے میں پتہ ہی نہیں کھی روٹی اوڈنال دے ہی نال پیاں کے کھال ہی دیا میں نے کتھی سواد آیا ہی نہیں کسے گال میں نے لگتا ہے کہ کس نے تویید کی تینے آپ کی صحت سے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی بھی کھانا نکھایا روٹی صاحب ہے تو وہاں پر یہ ساری پانی ہے لیڑا تو ہاتھ لگے وہ کو پچ پچ کرے گا بلکل پانی سارا ہے تو میرے جدو دے نا میرے لگتا ہے میرا نا جگرنی کام کرتا تو پانی پری جانتا جس ہمتے پری جانتا ہے میں تو کش بھی نہیں کھان دی سویرے بھی میں صرف ایک ایک پراتھا کھا دا ہے نال چڑھا بچیاں نے چھڑیا سی انہوں تھا تھا تھوڑا بوتا کھا دا ہے بس اور میری کی خراغ میری تو خراغ تو آپ کے گھرولے بھی آپ کو کچھ کھانے کو نہیں دیتے اس کے الاوہ میرے کھلا لیتے میں نا گال آئیں دیں 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 میرے کہ تو نہیں پیدا ہوئی ہیں میں آئی سن رہی ہیں تو نائشیں تو فلانے تو ٹھینگیں میں زندگی چیے کوئی خوشی ویکھی نہیں تیر تسی نفسیاتی ڈاکٹر کھول کیوں نہیں جانتے تسی مرے پاگل کہہ رہے ہو ترنال تے میرا بندہ چنگا ہے کمز کم میں پاگل تھے نہیں نا کہندہ آپ کو درد ہے کہاں میرے سارے جسمی چھ درد ہے لتا میرے انوہ دیا نے اے جوڑ میرے دوہ دینے اے میرے کھچے ہوئے نے پتھے میرے نہیں کام کر دے ایسے نہیں دیکھو آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے جب کوئی مریض آپ سے کہنا میرے کل وجود میں درد ہے تو آپ نے کہنا ہے دیکھیں میں ایک وقت میں صرف ایک جگہ کا علاج کر سکتا ہوں آپ نے مجھے ایک جگہ بتا دینی ہے پھر وہ تمہیں وہ جگہ بتائے گی جہاں واقعی میں درد ہے پھر وہ کہے گی کہ اے میرا سجا موڈا پیٹ کر دا ہے پھر آپ نے دوائی دینی ہے آپ نے میں بتاؤں آج میرا کیلبر بہت انکریز کی ہے آج کے بعد میں اس کے ساتھ بہت طریقے سے بات کروں گی میں نے آپ سے بہت انسپیریشن لے دی ہے یاللہ بیٹھا کے بعد آپ نے باہر جا کے کسی کو نہیں بتانی کہ آپ میرے سے انسپائیڈ ہیں آپ نے علی کا ہی نام لگانا ہے کیونکہ ابھی تو چار پیسے آنا شروع ہوئے اتنی محنت کے بعد تو تمہارا کیا دل ہے کہ میرا وہ بھی کام جاتا رہے چلے ٹھیک ہے پیسے بھی آپ کے پاس آرہیں ڈاکٹر بھی آپ بن گئی ہیں سب کچھ آپ کے زندگی میں آپ کے پاس ہے لیکن میں آپ کو ایک اور نام دینا جاتی ہوں جس پہ آپ کے زندگی بدل جائے گی اور وہ یہ ہے کہ کومیڈی سٹی کی سیٹیزن شیپ آپ کی ہوئی کیسے دوں میں آپ کو یہ ہاتھ میں دے دیں ہم ان قریب دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے برجے پینٹس کی کومیڈی سٹی سے تمکینت منصور، رشم فیض بھٹا اور علی آفتاب سعید کی طرف سے رب رکھا کوٹ پہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تو مراسی ہے مراسی کہنے سے تو تھے بھگیل ہے نیشنل زبان یہ والی نیشنل جانور حرام خور ساری زندگی پڑی ہے کرنے کو موجوں کی خدمت کر تو ان مراسیوں کی فوجوں کی ان کے آگے جس دل تو غلطی سے اڑے گا تو میرا بیٹا بہت راموت مرے گا